جب بھی میں ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں تو میں اپنے اندر کے آواز سنتا ہوں اور اندر کے آواز کیا رہی ہے چاہیے سلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ میں ہستان تخار اور پاڑا دیا جان کے ایکشلی ابھی شام کے ایڈو گلاک ہو رہے ہیں اور یہ ولوگ سٹارڈو گا تھا کل صبح سیون اے ایم ابھی میں ڈی پی ایس آفیس کی طرف جا رہا ہوں اندر سے شوٹ کرنے کی پرمیشن تو نہیں تھی لیکن باہر سے ایک شوٹ لازمی بنتا ہے ابھی ہم لوگ لبک کی طرف آفیس چاہ رہے ہیں لبک پہنچ کے ٹرن لیا ڈاون ٹرن کی طرف کیونکہ مجھے ابھی بینک جانا ہے ہاں جی بھائی ہے تو میں بینک آیا تھا یار اور جو انپورٹن کام کرنا تو وہ ہو گیا اور ایکشلی میری آنکر صاحب کو لگ رہا ہوا کہ مجھے نیند آئی ہوئی بھائی ہے ہاں جی بھائی میں رات کو سویا نہیں ہو ابھی جانا ہے واپس جا کے جو انکر والی حالت ہے یہ ٹھیک کرنی ہے اور شوور لینا ہے اس کے بعد جو انپورٹن بات ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو چلتے ہیں آپ یار واپس گھر کی تارے ٹھیک 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 تو میں پارک میں آگیا اور پاندازہ چلو کہ میں نے دیٹھ سے دو گھنٹے یہاں پہ آکے سپینڈ کیا اور دیٹھ سے دو گھنٹوں میں میں نے یہاں پہ رننگ کیا اس ویو کے انجوائے کیا اور چل آؤٹ کیا ہے جانی اور اس وجہ سے میں نے اس وقت شوٹ نہیں کیا کیونکہ کیونکہ اس وقت سورج بودھ اوپر تھا اور میں نے سوچا توڑا نیچے ہو جائے تو آپ کے ساتھ ایسے انٹریکٹ کرتا ہوں جانی جہاں تک بات ہے میرے پہلے سوال کی کہ دیپریشن ہوتا کیا ہے تو لوکریشن چیچ کر کے بات کرتے ہیں جانی دیپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت کامن ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہے جب آپ اور تھنکنگ کرتے ہو جب آپ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہو تو جو تھوٹس ہوتی ہیں جو آپ کی سوچ ہوتی ہیں جو آپ کی پورس ہوتی ہیں آپ اسے نہیں بلکہ وہ آپ کو کنٹرول کرتی ہیں دیواز ای ڈیپریشن ہاں یار تو اگر ہم لوگ اس کے سلوشن کی بات کرتے ہیں یا اس کے اپائے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جانی اوور تھنکنگ کو کم کرو کیونکہ اوور تھنکنگ ہی آپ کے تھوٹس کو کنٹرول کرتی ہے اور دوسری بات جانی اپنے پروگلمز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرو دوسرے مطلب آپ کے اپنے جواب کے زیادہ قریب اور تیسری بات جانی اپنی پروگلمز کی ڈپ تک جاؤ جکیناً آپ کو 90% اس کا سلوشن مل جائے گا تو جانی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوٹیوبرز کی لائف ڈپریشن لائف ہے میں بڑا تھا آپ کے خوب لیکن یہاں نہیں آگے چلتے جانی ہمیں جیسن بھائی ملے ہیں اے ہتا ہے کہ یوٹیوبرز کی لائف میں ڈپریشن ہوتا ہے کیا جانی ایک ویڈیو بنائی تھی ڈکی بھائی نے جس نے کہا تھا کہ یار اگر آپ موٹیویٹ نہیں ہو اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہو تو آپ یوٹیوب چینل مجھ سٹارٹ کرو میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کیوں؟ کیونکہ یوٹیوبرز کے لائف دوسرے لوگوں سے زیادہ کافی ڈپریسٹ ہوتی ہے وہ کافی ڈپریسٹ رہتے ہیں اسی وجہ سے ایرفان جنیجوں نے اپنے ویڈاگز چھوڑ دی اور یہ کہہ کے انہیں مزہ نہیں آ رہا ویڈاگز کرنے میں اور آپ وہ ویڈاگ نہیں بنائیں گے اگر بنائیں گے بھی تو ان کے موڈ پہ تو یہ موڈ کیا چیز ہے؟ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو ایک یوٹیوبر ایک ویڈاگر کافی ڈپریسٹ رہتا ہے اس وجہ سے کہ نیو کانٹینٹ کیا ہونے چاہیے اور کانٹینٹ لوگوں کو پسند آتا ہے کہ نہیں آتا اسے بنانے میں اسے ایڈڈ کرنے میں اسے سٹیکچر کرنے میں جو کافی مشکلات ہم ویڈاگرز کو ہم یوٹیوبرز کو پیش آتی ہیں اگر کوئی یوٹیوبر مجھے دیکھ رہا ہے تو اس بات سے ریلیٹ کر رہا ہوگا جانی اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو ایک یوٹیوبر ایک ویڈاگر کافی ڈپریسٹ رہتا ہے وہ اس وجہ سے کہ جانی نیا کانٹینٹ کیا ہونے چاہیے کیا لوگوں کو وہ پسند آئے گا کی نہیں آئے گا اور موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ سٹی تو سیوٹی پرسن لوگوں کو کانٹینٹ پسند آتا ہے باقی جو ترڈی پرسن ہوتے ہیں ان کو بندہ نہیں خوش کر سکتا تو ایک ٹائم پہ سب لوگوں کو اپنے کانٹینٹ سے خوش نہیں کر سکتا بندہ یہ سب سے بڑا ڈپریسن ہے میری لائف میں جب ویڈاگ اپلوڈ ہوتا اس کے بعد جب آگے سے لوگوں کا ریویو آتا ہے کئی لوگ تو بینا بات کے گالی نکال رہے ہوتے ہیں مجھے بھی کتنی نکلیاں یار اور کئی لوگ بینا بات کے ڈس لاک کر رہے ہوتے ہیں مجھے بھی بہت لوگوں نے کیا ہے کئی لوگ بلوگ دیکھتے ہی نہیں اور سب سے بڑی ڈپریسنالی بات ویوز کا چکر جانی کہ کبھی ویوز آتے ہیں کبھی ویوز نہیں آتے تو ایک یوٹیوبر جو اتنی محنت کرتا ہے اتنا ٹائم لگاتا ہے اتنے ایفرٹز لگاتا ہے ایک ویڈیو کو بنانے میں آگے سے جب ایسا ریزلٹ آتا ہے تو کچھ لوگ تو اسی وقت قوٹ کر لیتے ہیں اور جو کچھ لوگ ہوتے ہیں میری طرح فاگل وہ لگے رہتے ہیں ذہنی اس لئے آپ کا بھائی آج تک ٹھہرا ہوا ہے کیونکہ جب بھی میں ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں تو میں اپنے اندر کی آواز سنتا ہوں اور اندر کی آواز کیا رہی ہے جانی ابھی تو تنے سٹارٹ کیا ہے ہاں تو جانی چلتے ہیں اب آگے دیکھو جانی باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن واک کرنا زیادہ لازمی ہے آج کا ویڈاگ یہاں تک ہی تھا اور جانے سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ دو باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جانی تو پہلی بات میرے فرنڈ علی اور عبدالرہمان نے ایک ٹرائیلنگ ایجینسی سٹارٹ کیا ہے سیون ہیون ٹرائیلر کے نام سے تو لنک دیجئے دیسکپشن میں موجود ہے آپ جانے اور جا کے ضرور چک آٹ کرنا اور دوسری بات جانی کہ اگر آپ لوگ نہیں کرنی مجھ سے باتیں اور چک چک کرنی ہیں تو جانی انسٹرگرام کا لنک نیچے کہیں آ رہا ہوگا اور ڈسکپشن میں موجود ہے جاؤ 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 کے فالو کرلو تو ابھی دیکھنی کیا تو کیا کری ہو یار آپ کے بائک انسٹرگرام ہے تو اپنے بائک کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک یوں وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ